اسلام علیکم آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان برینگا سری لنکا تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی ریکزار ضرور کیجئے گا تو چلو شروع کرتے ہیں بھئی ویڈیو پاکستانی میڈیا کے کسی بھی نیو چینل پر نظر ڈالو سوائے بری خبر کے کچھ نہیں ملے گا جس بھی نیو چینل پر دیکھو ہر چینل پر مہنگائی کے چرچے ہیں اور جیسے تیسے کر کے کوئی اچھی خبر آ بھی جائے پاکستان کو چین سے دو اور اب تیس کروڑ ڈالر قرض کی رقم محصول ہو گئی ایمیف نے پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط رک دی پاکستان کو چین سے خرضہ لینے سے روپ دیا بھائی لوگ ان دنوں مہنگائی سے پاکستانیوں کی پھٹی پری ہے پیٹول ڈیجل بجلی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ڈالر تک کے دام آسمان چھو رہے ہیں یا ایک لائن میں کہیں تو عوام کا بینڈ بج گیا ہے بینڈ طرح تگرا کہ لوگ ملنے مالنے تک کو تیار ہیں اور ادھر پاکستانی نیتا بھائی ایک طرف پاکستانی نیتا جو ایاسی کی جندگی کات رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستانی آوام جن کو اتنا تیل ملنے ہی رہا جتنا ان کا نکالا جا رہا ہے بھائی پاکستان میں مہنگی ہوتی ہے گیس مہنگی ہوتی ہے تیل مہنگا ہوتا ہے مہنگائی میں تو روز بار روز اضافہ ہوا رہا ہے بھائی پاکستان میں مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں مہنگائی اور اس کے آگلے 24 گھنٹے میں اس کے آگلے اور ادھر پاکستانی آوام مجھے محف کر دیا آپ لوگ سارے مجھے چھوٹی دے تھے میں اس دنیا سے چھوٹی جاتا ہوں آگل پاکستانی آوام کرے بھی کیا اب تو انہوں نے خود ہی کہنا اسٹیارٹ کر دیا ہے بھائی اس سب کے بیچ پاکستان کی استثیتی یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف سہوا شریف سرکار مہنگائی کا جمعیدار کٹورا کھان کو بتا رہی ہے اور دوسری طرف کٹورا کھان اور اس کے چمچے سہوا شریف کو بھائی ان دونوں پارٹیوں کی مہنگائی کو لے کر بھکچودی کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو بھائی یہی حالت ہے ان دونوں نیتاؤں کے سمرتگوں کی بھی ایک طرف سہوا شریف کے سمرتگ مہنگائی کا جمعیدار پچھلی حکومت یعنی کٹورا کھان سرکار کو بتا رہے ہیں اور بھائی دوسری طرف کٹورا کھان کے سمرتگوں کا ماننا ہے یہ گنجا کھان دن جتنا بھی ہے نا یہ پہلے چور لوٹ لوٹ کے لے گا لیکن کمال کی بات تو یہ ہے جو امران خان سمرتگ کٹورا کھان سرکار کے دور میں مہنگائی بڑھنے کو لے کر یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے ہم کہتے ہیں کہ امران خان زندہ آباد دو سو روپے روٹری بھی ہو جائے پھر بھی زندہ آباد آج شہوا شریف کی سرکار کے دوران پیٹرول پرائز بڑھنے پر کہہ رہے ہیں بس ہم آج گاڑی بیچ رہے ہیں سائیکل لے رہے ہیں بھائی سائیکل بیچنے کے بعد گاری لینے کی خوشی تو میں نے اکثر لوگوں کے چہرے پر دیکھی ہے لیکن گاری بیچ کر سائیکل لینے کی خوشی اس بندے کے چہرے پر پہلی بار دیکھ رہا ہوں مزا آیا اور جیسے ہی سائیکل کی ڈیمانڈ کی خبر پاکستانی سائیکل بیچنے والے بندوں کو لگیں سائیکل کی دکان کے مالک پیسا ہی پیسا ہویا یہاں تک کہ سائیکل بیچنے والوں نے اپنا پروموشن کرنا تک شروع کر دیا لیکن اس سب کے بیچ اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ ہے گریب آوام بھائی آپ ایسا سمجھ لو یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے تو وقت کا کھانا تک نہیں ہے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر کام چلا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی آوام خود بول رہی ہے مجبور کر دیا کہ ایک تینکہ ہم کھا رہے ہیں روزے رکھنا تو کیلے روزے رکھ لے دیں بھائی سچا تو سواب کا سواب ملے گا اور جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں وہ دوسروں کا چھرا کر کھا رہے ہیں میں پھیک رہا ہوں آرے میں پھیک رہا ہوں آرے بلکل ایسا نہیں ہے میں پھیک رہا ہوں ہاں بھائی یہ وات ایک دم سچ ہے پورو پاکستانی کرکیٹر کامران اکمل کا کسی نے بکرا ہی چھرا لیا جو پاکستانی میڈیا میں آج کل سب سے بڑا ویسے بنا ہوا ہے مطلب بھائی یہ کیا چھتیا پا ہے بکرا چھوڑی کو پاک میڈیا نے اتنا بڑا ایسو بنایا ہوا ہے جیسے بکرا نہیں کوہنور کا ہیرہ چھوڑی ہویا ہو اور جو ان کے ملک کے اصلی چھوڑ ہیں ان کے خلاف پاک میڈیا کوئی مورچہ نہیں کھولتا اب بھائی یہ مت سوچنا کہ موجودہ سرکار ہی چھوڑ ہے کیونکہ اب تو پاکستانی لوگ خود بول چکے ہیں ایک چھوڑ جاتا ہے دوسرا چھوڑ آیتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور بھائی حیرانی تو مجھے اس بات کی ہوتی ہے جہاں انہیں دیشوں میں سرکاریں اپنے دیش میں سوپر بائیک سوپر کار سوپر کمپیوٹر لانے کی بات کرتی ہیں وہی پاکستانی سرکار لاتی ہے سوپر ٹیکس اور سوپر ٹیکس کا پرڑام سوپر ٹیکس سے سنتے بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑے گی سینکڑوں فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں بھائی کل ملا کر کہا جائے تو اس سمیں پاکستان ٹھیک اس استطیتی میں کھڑا ہوا ہے جو حالات آج سری لنکا میں بنے ہوئے ہیں بس تھوڑا پانی اوپر اور جانے کی دیر ہے جلد ہی پاکستانی آوام بھی سری لنکا لوگوں کی طرح پاکستانی سنسد میں گھس کر فوٹو ویڈیو سیئر کرتی نظر آئے گی کیونکہ کٹورا کھان تو خود چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہو اور آوام موجودہ سرکار پر دھابا بولنے گھر سے نکلے تاکہ کٹورا کھان اور اس کے منتریگرد پھر سے ستا کا سکھ بھوگ سکے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مرہ آیا بھائی آیا بھائی جی گیس تو جیسے گیا ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تو ویڈیو کس کو بھائی اس کا ذمہ دار ٹھرانا ہے بھائی عمران کھان کو یا نواز شریف کو یا شباز شریف کو آپ بتائیں بھائی آپ سر کو نہیں بھائی ذمہ دار آپ پارٹییں بنی ہوئی ہیں ہر دونوں ملک میں کوئی بولتا ہے کہ نواز شریف لوٹل گیا کوئی بولتا ہے عمران کھان سے حلات کے خراب کر گیا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم بس اس کے جو کون ہیں وہ بھار رہے ہیں بس ایسا ایک سینریو چاہتا ہے بس آپ نے آپ پر رونا آتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹائم کی کھاتے ہیں ایک ٹائم کی پھر بچا لیتے ہیں کیا کرے آپ بھائی حلات سے ایسے بھگر نہیں ہیں تو آپ کیا کریں ہم کیا کر سکتے بس ایسے حلات میں جی رہے ہیں اب ہمارا جگرہ دیکھو آپ ایک انڈیا والے بولیں گے یہ دیکھ لیں ویڈیو کے اوپر ہنس رہے ہیں بھائی کیونکہ ہنس رہے ہیں پھر زہری بات ایس نہیں ہے بھائی انہوں نے بولنا دیکھ لیں کہ ایسے ان کے حلات ہیں پھر بھی ہنس رہے ہیں بھائی یہ رونے کا ہی غم ہے آپ اس کو جیسے سمجھنے بھائی یہ رو رہے ہیں ہنس نہیں رہے اب رو دیں تو آپ نے بولنا یہ ویڈیو کے اوپر رو رہے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ مسئلہ تو زہری بات ہے اس میں کوئی شاہ نہیں ہے غریب آدمی کے لیے وہ بہت زیادہ بیشو بنا ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یہ پچھلے ساتھ آٹھ ماہ میں مگائی میں آتھ جو انا وہ اضافہ ہوا ہے لیکن انکم میں کسی قسم کا جو انا وہ کوئی اضافہ نہیں اضافہ نہیں بلکل بھائی ایک اضافہ میں ایک بندہ جو انا وہ مینہ گزار رہا تھا آئی سے ساتھ ماہ پہلے اور اب مگائی ڈبل تریپل ہوگی ہے لیکن پھر بھی وہ اسی ایک اضافہ میں جو انا وہ مینج کر رہا ہے اس طرح کے حالات جو انا وہ بندے ہوئے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو انا آج آکے گریب آدمی کے لیے یہی پرابلم ہے بلکل لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے وہ بس اپنے مزے لے رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہے وہ اس کے پیچھے ہے وہ اس کا ذمہ دار بھائی عوام کو پیچھے لگایا وہ خود شام کو ان کی اکٹھی محفل ہوتی ہاں جی آئی کتنا لوٹا وہ تو شام کو بولتے ہیں پیسہ پیسہ وہ نہیں بولا اس نے بھائی دگنا ترگنا بھائی سولہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے بھائی یہ ان کا بھائی بنا ہوا ہے لوٹ رہے ہیں بھائی کھا پی رہے ہیں ہم ہسیں گے رویں گے پیٹھیں گے چیخیں گے کچھ بھی نہیں ہمارا ہونا بھائی بس بیٹھے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا ڈراما دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی بھائی سیریت چاہ رہی ہے اور ہے بھی پانچ چھے مہینے سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی روز دیکھنے کو ملتی ہے چوبیس گھنٹے آپ دیکھیں بے شک ہر سیکنڈ بعد دیکھیں بھائی ایسا بھائی ڈراما انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور اپیسوڈ بھی انلیمٹیڈ ہے تو ویڈیو کرتے ہیں اگر ویڈیو اپسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو بھائی ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ